نمسکار دوستو میرا نام ہے راجویر موریا سینئر فارم اسسٹن ہیلتھ کنسلٹنٹ اور آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب چینل فارمالوجکس میں بہت بہت سواگت دوستو آج ہم بات کریں گے ایلٹروکسن ٹیبلیٹ کے بارے میں اس میڈیسن کا استعمال ہم کس بیماری میں کرتے ہیں اس کے اندر کون کون سا سالٹ پایا جاتا ہے میکنیزم آفیکشن کیا ہے سبسٹیوشن سائیڈ ایفیکٹ تو ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو ایلٹروکسن 50 میکروگرام ٹیبلیٹ ہم ان پیشنٹ میں دیتے ہیں جن کے اندر ہائپو تھاروڈزم ہوتا ہے یعنی کہ ان کا تھاروڈ گلینڈ تھاروکسن ہارمون کو پروپر نہیں بنا پاتا ہے ایسے کیسز میں ہم پیشنٹ کو ایلٹروکسن ٹیبلیٹ دیتے ہیں تھاروکسن ہارمون ہمارے شریعے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے شریعے کو میٹابولک ریٹ کو ریگلیٹ کرتا ہے اور ہمارے ہارٹ اور ڈیجیسر سٹم کے فنکشن کو مسلز کو بھی امپروف کرتا ہے برین ڈیولپنٹ میں بھی اس کا خوشش روڈ ہوتا ہے تو اگر آپ میں تھاروکسن ہارمون ٹھیک سے نہیں بنتا ہے تو آپ کو جو ہے ویڈ بڑھ سکتا ہے آپ کو جو ہے الٹیاں آئیں گی اور آپ کا جو ہے سردرد بھی بہت زیادہ ہوگا تو یہ ساری پریشانی آپ کو جھینلوں کو ملیں گی اس کے لیے آپ کو جو ہے ہیلٹروکسن میڈیسن دیا جاتا ہے کیونکہ ہیلٹروکسن میڈیسن جو ہے ان ساری پریشانیوں کو ہے کم کرتا ہے اور آپ کو ٹھیک کرتا ہے بات کرتے ہیں اس کے ڈوز ٹینڈ کی تو یہ میڈیسن آپ کو 25 میکرو گرام سے لے کے 50 میکرو گرام ڈوز ٹینڈ میں آپ کو مل جائے گی اب بات کرتے ہیں اس کے میکنیزم آف ایکشن کے بارے میں یعنی کہ یہ میڈیسن ہمارے سیڈی میں جا کے کیسے کام کرتی اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں ہیلٹروکسن ٹیبلیٹ ایک سنثیٹک ورزن تھائرکسن ہارمون ہے جو ہماری تھائرڈ لینڈ پروڈوس کرتی ہے یہ ہمارے جو تھائرڈ ہارمون ہوتے ہیں اسے ریپلیس کر کے اپنے ایفیکٹ شو کرتی ہے اور جو بھی ہمیں تھائرکسن ہارمون کے نہیں بننے سے سمجھ سائے آر ہی ہوتی ہیں جیسے وجن کا بڑھنا ڈپریشن تھکاوٹ سردر ان سب ہی کو یہ ٹھیک کرتا ہے تو یہ تھا اس کا میکنیزم آف ایکشن بات کرتے ہیں اس کے پریسنگ کے بارے میں تو یہ میڈیسن آپ کو مارکٹ میں 106 روپے کی مل جائے گی اور یہ اس طرح کی پیکیجنگ میں آپ کو اولیبل ہوتی ہے سبسٹیوشن کے بارے میں بات کریں تو یعنی کہ اگر آپ اس میڈیسن کو مارکٹ میں لینے جاتے ہیں آپ کو ایلٹرکسن ٹیبلیٹ کے نام سے نہیں ملتا تو اور کون کون سے برینڈ نیم سے آپ اس کو مارکٹ سے لے سکتے ہیں اس کے بارے ہم جان لیتے ہیں تو آپ اس کو تھائروکوک نووی رائیڈ اور تھائروکٹ کے نام سے بھی لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں یعنی کہ جب ہم اس میڈیسن کو لیتے ہیں اور آپ کا ویٹ لاؤس بھی ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پریکوشنز کے بارے میں یعنی کہ جب ہم اس میڈیسین کو لیتے ہیں تو میں کون کونسی بات ہو کا دھیان رکھنا چاہیے اس کے بارے ہم جان لیتے ہیں تو اگر آپ ایلٹروکسین میڈیسین لیتے ہیں تو آپ کو یہ میڈیسین کھالی پیٹ لینی ہے کوئی بھی کھانا دودھ ایک گھنٹے پہلے ہو اور میڈیسین لینے کے دو گھنٹے بعد نہ لیں ایلٹروکسین میڈیسین جو ہے وہ اپنا پورا جو اثر ہوتا ہے وہ چھے سے آٹھ ہفتے کے بعد دکھاتا ہے تو اس میڈیسین کا کورس جو ہے آپ وہ پورا کریں بیچ میں اس کو بلکل بھی سکپ نہ کریں اور بینہ ڈاکٹر کی صلاح کہ اس میڈیسین کو نہ لیں نہ اس کو چھوڑیں آپ کو الکوہل کا سیون بھی نہیں کرنا ہے آپ کو شراب نہیں پینی ہے کیونکہ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کی جو کنڈیشن اور بھی بری ہو سکتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ میں میڈیسین کے اوپر ایسے اور بھی ڈیٹیل انفورمیشن اچھے چھے ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا تو تب تک کے لیے جائہین وندے ماترم جائے شیرام موسیقی